حاصل زندگی حاصلت کے سوا کچھ بھی نہیں یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں یہی ہے زندگی ہم ایکسپیکٹ کچھ اور کرتے ہیں ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے ایکچلی بابر آزم کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے ہماری ایکسپیکٹیشن بابر آزم کے ساتھ بہت زیادہ ہیں ایز کرکر فینز اور اس کا ساتھ جو اس کا اتنا بڑا نام ہے دیکنگ اس کے ساتھ ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسی نام کی وجہ سے کہ بابر آزم اتنا بڑا نام ہے ایکچل اس نے کیا بھی تو بہت زیادہ ہے اس کی جو پرفارمنسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ہماری ایکسپیکٹیشن اسی لحاظ سے بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ بابر آزم کو ہم نے کہاں لوسٹ کر دیا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ان کی وہ فرم ان کے وہ رنس ان کی وہ سینچریز کچھ بھی نہیں آرہا کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ بابر آزم کے بیٹ سے رنس نہیں آئے جو ایک ایک بڑا نام تھا ان کا دیکھیں اس نام کی وجہ سے جس نام کی وجہ سے وہ جانے جاتے تھے وہ اب نام نہیں رہا وہ اس نام سے لوگ نہیں ڈرتے اس نام سے اب وہ بولرز نہیں ڈرتے تو یہاں پہ ہم پہلے ان کی ایک ریکارز کے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹونٹی ٹونٹی تھری کے اندر کہ انہوں نے کتنے میچز کھیلے ہیں ان کی کتنے سکورز کیے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا کتنا بڑا ریکارڈ رہا ہے اور کتنا بڑا کنٹریبوشن ہوتا تھا ان کی ان کے ٹیم کے اندر لیکن اب وہ کنٹریبوشن نہیں رہا تو ساب سے پہلے ہم جو ریکارڈ ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں تو انہوں نے 52 میچز کھیلے ہیں اور انہوں نے آل موز چار ہزار رنس کیے ہیں 3898 سکور کیے ہیں انہوں نے 52 میچز کے اندر 45 کی ایوریج کے ساتھ بہت اچھی ایوریج تھی اور ان کے رنس بھی بہت اچھے تھے اور 196 ان کا ہائیس سکور تھا اور انہوں نے اگر ہم ان کے سینٹریز اور 50 کی بات کریں تو انہوں نے 9 سینٹریز اور 26 فیفٹیز کیے تھیں تو بہت ہی شاندار ریکارڈ تھا ان کا اور بہت اچھے طریقے سے وہ کھیلتے تھے لیکن اس کے بعد اگر ہم ان کے recent matches کے اگر ہم بات کر لیں پچھلے پانچ matches یعنی 10 innings کے اگر ہم ان کے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے صرف 204 score کی ہیں اور اگر یہاں پہ ایوریج اگر ہم comparison کریں تو 45 کی ایوریج 52 matches کے اندر ہے اور 22 کی ایوریج ہے صرف 5 matches کے اندر 10 innings انہوں نے کھیلی ہیں 9 innings کھیلی ہیں 5 matches کے اندر جس میں انہوں نے صرف 204 score کی ہیں اور یہاں پہ ایک بہت بڑا difference ہے ان کی ایوریج کے اندر 52 matches کے اندر ان کے جی ایوریج آ رہی ہے وہ 45 آ رہی ہے اور صرف 5 matches کے اندر جو ان کے ایوریج ہے وہ بہت زیادہ کم ہو کے 22 کی ایوریج آ رہی ہے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پچھلی 9 innings انہوں نے کھیلی ہیں ایک بھی سنچری نہیں لگائی انہوں نے اور سنچری کیا انہوں نے 50 بھی نہیں لگائی نہ انہوں نے کوئی 50 لگائی ہے نہ انہوں نے سنچری لگائی ہے صرف دو چھکے لگائے ہیں دس innings کے اندر اور ایسا بابرازم کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ کیا ہماری طرف سے ایسا کوئی ہے یا سسٹم کی طرف سے ایسا کوئی پریشر ہے بابرازم کے اوپر یا ہماری ایکسپیکٹیشنز کو لے کہ بابرازم کے اوپر ایسا کوئی پریشر ہے جس کے وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پایا ایمان کہ وہ پرفارم کرنا بھی چاہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو سٹرگل کرتے تھے وہاں پہ گریز پہ آگے ٹائم گزارتے بھی تھے لیکن کیا ہوتا تھا کہ وہ ایسا کوئی ایسی مسٹیک کر جاتے تھے جس کے محلے سے وہ آؤٹ ڈو کے چلے جاتے تھے تو ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک مطلب اتنا اچھا پلیر دو تین مہینے کے اندر اس کی جو پروہموس ہے وہ اتنی زیادہ ڈاؤن ہوگی ہے تو مجھے جو لگتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ بابرازم کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے پریشر کسچے چیز کا ہے ہیں پہلے ہم یہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ بابرازم اپنی کیپٹین سی کو لے کر کہ ان کی ہی thànhدر جو ان کی پرفیومنس ہے وہ نہیں ہاری اس کے بعد ایسا پروہ بگنڈا چلاتا ہے کہ بابر RE Galم کی جو کپٹینسی ہے وہ نہیں رہی اور بابرازم کو رذائن دینا پڑا OO پریشر collapses کیا گیا اور بابرازم کو رذائن دینا پڑا اپنی کپٹینس سے ان کو اپنی paulation چھوڑنے پاری اور اُس کے بعد جب ایسا پروپیگنڈا چلتا ہے کسی پلیئر کے حلاف تو وہ پریشر لیتا ہے اور ان کی دو پرفومنس ہے ہم یہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ آٹو فرم ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ورات کولی ہے ان کے اگنسٹ بھی ایسا ہی پروپیگنڈا چلا تھا اور ورات کولی کو بھی کپٹینسی سے ہٹھایا گیا تھا ان کو بھی ان سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ کپٹینسی چھوڑ دو اور اس کے بعد انہوں نے وہ کپٹینسی چھوڑی تھی انہوں نے بھی وہی سیم ٹویٹ ہی کیا تھا جس طرح سے بابر آزم نے ٹویٹ کر کے کہا کہ میں جو کپٹینسی ہے وہ چھوڑ رہا ہوں تو اس کے بعد کئی مہینوں تک ان وہ آٹو فرم رہے ہیں اور یہی سیم چیز چل رہی ہے بابر آزم کے خلاف کہ وہ انہوں نے بھی کپٹینسی چھوڑی ہے اور وہ اسی چیز کا ان کے مائنڈ کے اندر چل رہی ہے اور وہ طرف بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جس اس کے وجہ سے انسان آٹو فرم چلا جاتا ہے اور ابھی بابر آزم کے ساتھ بھی یہی چل رہا ہے کہ وہ آٹو فرم چل رہے ہیں اور ابھی جو مجھے یہ لگتا ہے کہ بابر آزم کو ٹیسٹ لینا چاہیے سٹیپ بیک ہونے سٹیپ بیک جانا چاہیے اور وہاں پہ اپنے آپ کو ٹائم دیں اور سوچیں کہ وہ مسٹیک کہاں بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سیم ہی طریقے سے پیٹ کمینز نے بھی ہم نے اگر ہم پاکستان کا دیکھا ہے تو پیٹ کمینز نے بھی ہر دفعہ سیم تریقے سے آٹھ کیا ہے اور اس کے بعد جوش häze لوڈ نے بھی ان کو سیم ہی طریقے سے والد کیا اور وہ تریقے سے والد ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی مسٹیک کر رہے ہیں جس کے وجہ سے وہ ہر د Head sonra بول اور سیم ہی طریقے سے و depois ہر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو اس وجہ سے ان کو سٹیپ بیکٹ جانا چاہیے اور خود پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ مستیک کہاں پہ کر رہے ہیں وہ جو مستیک ہے اس کو ریکاور کرے جو اپنی غلطی ہیں ان کو جو جو بھی جو سیچویشن ہے اس کو مطلب مائنڈ سے نکال لے ایک دوبارہ سے مطلب سٹیپ بیک جا کے اور واپس دوبارہ جب آئیں گے تو وہ فریش مائنڈ کے ساتھ آئیں گے تو ابھی پاکستان ورسلی نیوزیلینڈ ٹی ٹونٹی سیریوس ہونے والے تو وہاں پہ میری سجیکشن یہی ہوگی کہ بابرعظم وہاں پہ ریسٹ کرے خود کو ٹائم دے اس کے بعد جب دوبارہ سے آئیں تو وہ وہی نام دوبارہ لے کے ہیں وہی فرم اپنی واپس لے کے ہیں اور پھر اپنا لوحہ منوائیں کہ کوئی بات نہیں ہے اگر میری کپٹینسٹ نہیں رہی تو پھر بھی میں اچھا پرفرم کر سکتا ہوں اور وہی پرفرم کر دکھائیں اور ایز پاکستانک ریکٹ میری یہ خواہش ہے کہ بابرعظم اپنے بیٹ سے رنز دیں بابرعظم کی وہی کلاسیکل شورٹ ہمیں دوبارہ دیکھنے کنم لیں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کے وجہ سے بابرعظم اتنا آلٹو فرم جا رہے ہیں اور ان کے بیٹ سے رنز نہیں آ رہے تو آپ بھی اپنے رائی کا ظاہر کمنٹ میں ضرور کریں کہ آپ کیا لگتا ہے کہ بابرعظم کیوں نہیں آ رہے بابرعظم اتنا آلٹو فرم کیوں جا رہے ہیں تو اپنی اپنی رائی کا ظاہر کمنٹ میں ضرور کیجئے گا تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں